پتال دوں گا نہیں کرے گا تو مجھ سے پتال دوں گا یہ خود تقدیر کیا ہے معلق ہے کسی فیصلے کے لیے محصر ہے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ دالی جائے کہ نہ دالی جائے اس لئے مسلمانوں اللہ سے اللہ قریب ہو جاؤ اللہ سے مانگو رو گڑ گڑا ہو اللہ سے بار 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 مانگتے رو کیا مانگنا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ کہ مسلمانوں کو صحیح دعا کرنا بھی نہیں آتا اور حیرت در حیرت جاہل کے جاہل نیرہ جاہل بنے رہتے ہیں اور اللہ کا کہہ بولتے ہیں اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا تو دے دے تیری طرف سے گلت بہت گلت طریقہ ہے مانگنا نہیں آتا تو سیکھ نبی کو نہیں بھیجا تمہارے درمیان ٹویننگ دینے تربیت دینے کے لئے نبی کو بھیجا نبی سے سیکھو دعائیں کیسے مانگنا کیا الفاظ استعمال کرنا کیا تصور رکھنا کیسے دعا کرنا طریقہ نبی نے سکھایا نہیں اللہ ہم کو آتا بھی نہیں تو ہی دے دے سب اللہ ہی کرے گا تم کیا کروگے بعض لوگ تو کہتے ہیں اللہ دشمر حملے کر رہے ہیں ان کی توپوں میں کیڑے دال دے توپوں میں کیڑے دالنے سے تم بچ جاؤ گے یہ دعا ہے یہ کونسی دعا ہے دعا مانگنے کا طریقہ اللہ سے سیکھو اس کے رسول سے سیکھو نہیں آتا بلکہ چھوڑنے سے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا پھر جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا تو تقدیر کی دو کس میں سمجھنے آگئی تقدیر مطلق تقدیر مولق آئیے تقدیر کیوں ہے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ بولتے ہیں یار اللہ لکھا چکھائے کو لکھا تو چلو برداشت کر رہے ہیں ہو رہا تقدیر لکھائے کھائے کو اللہ نے تقدیر کیوں ہے اللہ تعالیٰ بڑے ہی پہلے انداز سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تقدیر اس لئے ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو کیا ہے اللہ کا جواب تقدیر اس لئے ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو کوئی چیز کھو جانے پر افسوس نہ کرو اسی طرح تقدیر اس لئے ہے تاکہ تم اتراؤ نہیں غمان نہ کرو بلا وجہ خوش نہ ہو کوئی چیز کے ملنے پر لیکن تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں نہیں تمہارا کوئی خاص گلتی ہے اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے دلیل اللہ تعالیٰ سورہ حدیث سورہ نمبر ستہاون آیت نمبر تیوئیس میں اللہ کہتا ہے ماہ صحابہ میں مصیبت فی العرض ولا فی انفسم الا فی کتاب اے لوگو تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے زمین میں یاد تمہارے نفس پر یعنی بڑے بڑے زلزلے آنا سعلاب آجانا سونامی آجانا یہ کیا ہے زمین پر مصیبت آنا و فی انفسم تمہاری جانوں پر مصیبت آنا ایکسٹینٹ ہو جانا کسی بیماری مبتلا ہو جانا وغیرہ وغیرہ اللہ فی کتاب یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب تقدیر میں اللہ نے سب کچھ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے اس لئے تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا من قبل ان نبرہا اس سے پہلے کہ یہ چیزیں پائدہ کی جاتی تمہارے ساتھ ہونے والے حالات کو اللہ تعالیٰ پائدہ کرتا تمہارے ساتھ واقع ہوتی اس سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دیا ہے کیوں لکھا اللہ اللہ ترہا جواب دیتا ہے انہاری کالالاللہ یسیر یہ جو اللہ نے جو تقدیر لکھا ہے اللہ کے لئے بہت آسان ہے یعنی ساری کائنات کی پائدہ اس سے پچاس ہزار سال پہلے پوری کائنات کی تقدیر لکھ رہا ہے بہت مشکل کام نہیں ہے ذالی کالالاللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے یہ آیت تمہار باویس سورے حدید سورہ مستطور آیت تمہاری تیویس میں اللہ کہتا ہے اللہ نے اس طرح اس لئے کیا تمہاری پائدہش ہے کائنات کی پائدہش ہے پچاس ہزار سال پہلے اور تمہارے ماں کے پیٹوں میں جو اللہ تمہارے تقدیر لکھتا ہے اللہ نے ایسا اس لئے کیا لکھا تاکہ جو تم سے کھو جائے تم اس پر افسوس نہ کرو تاکہ اس چیز پر خوش نہ ہو جاؤ جو اللہ تمہیں دے کھونے کو اللہ تعبیٰ نے یہ بھی کھونا بھی اللہ کی طرف سے منصوب ہے اللہ ہی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے دینا بھی اللہ کی طرف سے چھیننا بھی لینا بھی مگر یہاں پہ اللہ تعبیٰ نے کہا جو تم سے کھو جائے وہ تقدیر سے ہے اور جو تمہیں ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے اللہ تعبیٰ نے یہ انداز اختیر کرتا ہے تاکہ انسان پر اللہ کا احسان رہے اللہ کے احسان مند بندے رہے کہ اللہ جو مل رہا ہے وہ تیری طرف سے مل رہا ہے اور جو کھو رہا ہے یقینن ہو تقدیر سے اور میں ہزاروں گلتیوں کا پتلاہ ہوں میں کہے نہ کہے گلتی کرتا ہوں میرے گلتیاں ہی اس کا حصہ بن جاتی ہیں میرے گناہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں میرے نافرمانے اس کا حصہ بن جاتی ہیں اور جو ملتا ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کرنے کے لئے اللہ شکر ادا کرنے کے لئے اللہ نے کہا جاکتا کہ جو چیزیں تمہیں ملے اس پر تم خوش نہ ہو خوش سے مراد کیا انسان کوئی چیز ملے تو خوش ہوتا ہے کوئی حرص نہیں ہے لیکن گھمند کرنا تکبر کرنا اترانا لوگوں کہا کہ یہ جتلانا کہ انا خویر منک میں تم سے بہتر ہوں میں تم سے اچھا ہوں اس اعتبار سے اس اعتبار سے اللہ کے بات بالکل پسند نہیں ہے لا واللہ لا یحب کل مختال فخور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا شیخی بغارنے والے کو اور غرور اور گھمن کرنے والے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل مختال فخور شیخی بغارن والا ہے نہیں بہت اچھی مزال ہے اس کے لئے کیا ہے کچھ نہیں بھی کریں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نامل کانے کا کچھ بھی کریں ارہ میں نے کراول کی ہو گیا جاؤ جاؤ میرا ایک فون کافی ہو جائے گا جبکہ کرتا کچھ نہیں جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا تو ان کو شیخی بغارنہ میں 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 آپ کا معلوم ہے جو میں میں زیادہ کرتا ہے بقری دارہی ہے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم میں میں ختم ہو جاتی ہے میں 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 یہ شیخی بغارنہ ہے اللہ کی یہ چیز پسند نہیں ہے یہ آیت ہے سورے حدید کی کس بات پر دلیل تھی اللہ نے تقدیر کیوں لکھا تاکہ ہم افسوس نہیں کریں اللہ نے تقدیر لکھنے کے بعد ہم افسوس کر رہے اس کا مطلب ہمارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے یا ہمارا ایمان شک کے دائرے میں گھرا ہوا ہے اگر ہم کسی چیز کے کھونے پر افسوس نہ کریں ہمارا ایمان تقدیر پر ہے ہمیں کسی چیز کے ملنے پر ہمارے اندر غروب'tこれで نہ آئے تو ہمارا ایمان اللہ کی تقدیر پر ہے اگر آ جائے کہ کسی چیز کے کھونے پر ہمیں افسوس ہو تو سمجھئے ہمارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے پاک ہو ریمان کہتے ہی اس کو ہے جو یقین ہو اور یقین کا زد کیا ہے یقین کا زد کیا ہے شک یقین کا زد کیا ہے شک یقین تبھی مکمل ہوتا ہے جس میں شک واقعہ نہ ہو آئیے آگے پڑھتے ہیں تقدیر اور عمل کا کیا تعلق ہے ہم مسئلہ ہے تقدیر اور عمل کا کیا تعلق ہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی انسان کے لئے آسان ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ انسان کے لئے آسان ہوتا ہے یہ تقدیر اور انسان کے عمل کا تعلق انسان جو جو عمل کرتا ہے تقدیر میں لکھا ہوگا تو اس کے لئے آسان سے آسان ہوتا ہے